نمسکار نیوزکلک کے ڈیلی راؤنڈ اپ میں آپ کا سواغت ہے میرا نام ہے ستیم سب سے پہلے نظر لالتے ہیں آج کی سرخیوں پر حریدوار کی دھرم سنست کے خلاف اتراخن بھون پر ویروت پردنشن کرسماس پر ساتھ سے زیادہ جگہوں پر ہندو تلوادی سنگٹھوں نے کیا حملہ بحار کی فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے ساتھ لوگوں کی موت ساتھ پر معاملہ درج حریانہ میں اٹھارہ دن سے جاری آنگنواری کرمچاریوں کی ہڑتال اور اومیکرون کے بڑھتے معاملوں کے بیچ کئی راجیوں میں لگا نائٹ کرفیو اب خبریں وستار سے اتراخن کے حریدوار میں ہوئی دھرم سنست اور ہندو دھرم کے نام پر ہندو تلوادی سنگٹھنوں نے نفرت بھری باتیں کی مسلمانوں کو مارنے کی اپیل کی ان کا نر سنگھار کرنے تک کی بات کی اس کا ایوجن ہندو تلیتا یتی نر سنگھاند نے کیا تھا اور اس میں الگ الگ ہندو سنگٹھنوں اور اکھاڑوں کے نیتا موجود تھے اس دھرم سنست میں پھیلائی گئی نفرت اور آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے آج دلی کے اتراخن بھون پر ناغریکوں نے ویروت پردرشن کیا نیوز کلک نے وہاں موجود پردرشن کاریوں سے بات کی آئیے سنتے ہیں دیکھئے ہو سکتا ہے ہم کچھ نہ نکال پائیں لیکن ہم اپنی آواز تو بلند کرتے رہیں گے کیونکہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اگر آوازیں بند ہو جائیں تب تو ظلم بڑھتا جاتا ہے اور فاسی وادی طاقتیں خاص طور سے لوگوں کو ڈرا کے اور چھپی سے ہی پھیلتی ہیں بہت ضروری ہے کہ اس دیش کا ہر ناغریک اپنی آواز اٹھائے اور یہ کہیں کہ ہمیں منظور نہیں ہے جو ہو رہا ہے یہ جس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے جس طرح کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کے خلاف اس دیش میں آوازیں بلند ہیں اور آج یہ جو دھرنا ہے صرف دلی میں نہیں ہو رہا آج پورے ہندوستان میں اس کو لے کے دھرنے ہو رہے ہیں سب جگہ میمورینڈم دیے جائیں گے یہ مانگ کرتے ہوئے کہ جتنے بھی آرگنائزر ہیں نرسی منند اور باقی سارے ان سب کو گرفتار کیا جائیں اگر کوئی بھارت کو توڑنا چاہتا ہے تو وہ لوگ ہیں جو اس کو ہیٹ اسمبلیز کو آرگنائز کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر اس بات کو کہنے کے لیے آیا ہے کہ اگر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہندو راشتر کا جو یہ سپنا ہے جس کے لیے یہ ہندووں کو کہہ رہے ہیں کہ کتابیں چھوڑ کے ہاتھوں میں شستر اٹھا لو اور مسلمانوں کا قتلیام کرنے کی بات کر رہے ہیں پوری یہ کمیونٹی کی انہائیلیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ اس چیز میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم اس کو اپوس کریں گے اور دوسری بات ایک چیز ہمارے دیش میں ساف ہے سب لوگ کہتے ہندو راشتر بنانا ہے بہت میرے حساب سے ابھی ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں یہی وہ ہندو راشتر ہے جو یہ بنانا چاہتے ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ اور زیادہ ہم اس کے اندر گستے جا رہے ہیں کیونکہ اس دیش کے اندر آج اگر آپ مسلمان ہیں اور پورا ایکول سٹیزنشپ کی بات کریں کانسٹیٹیشن کو بچانے کی بات کریں تو آپ پہ UAPA جو کہ ایک اینٹی ٹیرر لاؤ ہے وہ آپ کو کیوں پر لگ جائے گا ایک سال تک دو سال تک آپ جیل میں رہیں گے لیکن اگر آپ دیش کو توڑنے کی بیبھاجن کی بات کریں ایک پوری کمیونٹی کی کتلے آم کی بات کریں تو آپ کو پولیس پروٹیکشن ملے گا اور آپ کو دس دن ابھی تک ہو گئے ہیں کسی نے اریسٹ نہیں کیا ایف آئر بھی بہت مشکل سے ہوگا اور وہ بھی صرف ایک پریٹنس ہوگا سپریم کو کوٹ جو ہے کوئی سو موٹو کاغنسنس نہیں لے گا تو یہ آپ ایک دیش کے اندر اس تیتی میں آپ رہ رہے ہیں اسی لئے میں مانتی ہوں کہ آج اس دیش کے اندر ہر ایک بندے کا چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن کا اس کا یہ بہت بڑا رسپونسیبیلیٹی ہے اور کھاس طور پر اگر وہ اس دیش کے اندر آج ایک ہندو ہے تو اس کے اوپر یہ میں مانتی ہوں سب سے زیادہ رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ اس بات کو بولے کہ یہ ہندو راشتر مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے راجعہ کا رویہ بہت سپشت ہے اور راجعہ کے جتنی سنستائیں ہیں ان کا رویہ بہت سپشت ہے کہ وہ اس طرح کے سنگھار آتمک یا جو بھڑکاوہ ہے اس کو برا نہیں مانتی ہیں اور یہ نہیں مانتی ہیں کہ یہ سویکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ سماج کے ایک حصے کہ قتل عام کا احوان کر رہے ہیں قتل عام کا بھڑکاوہ دے رہے ہیں اور یہ بھی بہت تفسوس کی بات ہے کہ پروڈوشن جیسے معاملے پر جو سوٹہ سنگیان لیتا ہے سروچنے آئے لے اس نے اس کو اتنا گمبھیر معاملہ نہیں مانا ہے کہ اس پر سنگیان لے تو یہ پوری طرح سے راجعہ کی سنستاؤں کا اپنے سمویدھانک دائیت تو سمو موڑ لینا ہے اور اس میں اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ہے کہ سماج ان کو یاد دلائے اور آج جو لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا اس لئے مسئلہ ہے کہ ان کو سیدھے خطرہ ہے اور وہ جھیل رہے ہیں لیکن یہ سب کی لیے بھارت بھر کی لیے ہے یہ مسئلہ کہ بھارت ایک سب یہ سماج رہے گا یا نہیں یہودیوں کا سنگھار یہودیوں پر اثر ڈال رہا تھا لیکن اس نے جرمنوں کو پوری طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈی ہیومنیس کر دیا اس لئے یہ مسئلہ ہندووں کا بھی ہے سب کا ہے آگرہ بنارس کرکشیتر امبالہ سلچر گھڑگاؤ یہ نام ان جگہوں کے ہیں جہاں پچیس دسمبر کرسماس کے دن ہندوط وادی سنگھٹنوں نے عیسائی ویرودی حملوں کا ایک نیا مظاہرہ پیش کیا اور ان سب جگہوں پر ہوئے کرسماس کے آیوجنوں میں پہنچ کر ہنگامہ کیا اتر پردیش کے آگرہ میں کچھ ہندوط وادی سنگھٹنوں نے کرسماس کے موقع پر سینٹا کلوس کا پتلا پھونکا ساتھی دھن پرورتن کرانے جیسے آروب بھی لگائے ان اتر پادی سنگھٹنوں نے صرف ایک جگہ نہیں بلکہ آکرہ کے ایم جی روڈ پر بنے جانس کالیڈ سمیت کئی سکولوں کے باہر سینٹا کلوس کا پتلا جلایا بنارس میں الگ الگ ہندوط وادی سنگھٹنوں کے قریب تیس تیس لوگوں کے گروپ چاند ماری پہنچے اور ماتری دھام آشٹرم کے باہر پردرشن کرنے لگے اس دوران پردرشنکاری کارکرتاؤں کے ہاتھ میں بھگوہ جھنڈے اور ڈنڈے بھی تھے دکشنپنتی سنگھٹنوں سے جڑے کئی کٹرپنتی لوگ کرسماس کے موقع پر گڑگاؤں کے پٹاودی میں ایک سکول میں گھس گئے اور وہاں کارکرم میں بادھا پہنچائی انہوں نے آروپ لگایا کہ وہاں عیسائی سمودھائے بچوں کا دھرمانترن کرا رہا ہے مامل نے کا ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہوا جس میں پٹاودی سکول کے پاس میں رہنے والے آروپی آر جے پانڈے جو ہیں وہ اسٹیج پر چھڑ جاتے ہیں اور مائک سے بولنے لگتے ہیں پانڈے کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ مسیح کا انادر نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ان بچوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھارتیہ سنسکریتی رکشہ کے لیے سنکلپ لینا ہوگا اور جیشی رام کا جاپ کرنا ہوگا گھڑگاؤں میں ایک طرف کئی جگہوں پر ہندوط وادی سنگٹھن نے ایسے ہنگامے کیے مگر پولیس نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہوا ہے سب شانتی پورن ہے کرکشیتر میں کرسماس کے آیوجن میں ہندوط وادی سنگٹھن جیشی رام چلاتے ہوئے پہنچ گئے اور مائک پر ہنوان چالیسہ بجانے لگے امبالا کینٹ میں اٹھارہ سو اٹھالیس میں بنی عیسیٰ مسیح کی ایک مورتی تھی سامنے چلچ بھی تھا دو اگیات لوگوں نے چلچ میں توڑ پھوڑ کی اور عیسیٰ مسیح کی مورتی کو بھی گرا دیا اس کے علاوہ اسم کے سلچر میں بھی کرسماس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی اور کچھ لوگوں نے وہاں موجود ہندو لڑکوں کو جشت میں شامل ہونے سے منع کر دیا منع کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ بزرنگ دل سے جڑے لوگ ہی بتائے جا رہے ہیں حالانکہ اس معاملے میں پولیس نے سات لوگوں کو گرفتار کر دیا ہے اور آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے عیسائی سمودائیوں کے خلاف بڑھتی اس ہنسا کی گھٹناوں سے یہی دکھائی دیتا ہے کہ جس ہندو راشتر کی بات ہندو توادی سنگٹھن کرتے ہیں اس میں مسلمان، عیسائی، سکھ، دلت کسی کی علیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں بیہار کی بات کرتے ہیں بیہار کے مزفر پر کی نوڈلز فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے ہوئی سات لوگوں کی موت کے معاملے میں پولیس نے کل سات لوگوں پر معاملہ درج کر لیا ہے جس میں فیکٹری کے مالک وکاس موڈی، ان کی پتنی شویتہ اور مینیجر ادھے شنکر کا نام بھی شامل ہے آپ کو بتا دیں کہ رویوار کے دن یہاں بیلا انڈسٹریل ایریا میں موڈی کرکورے اور نوڈلز فیکٹری میں بوائلر کے پھٹنے سے دس لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور کئی لوگ بڑی سنکھیا میں گھائل ہوئے اس دھماکے کی آواز اتنی زبردست تھی کہ آس پاس کے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے اور پولیس کو سوچ نہ دی بوائلر پھٹنے سے دھماکہ اتنا زیادہ ہوا کہ بگل کی فیکٹریوں میں بھی نقصان ہوا تھا اس معاملے میں مکہ منتری نتیش کمار نے مرتکوں کے پریواروں کو چار چار راکھ روپے معافضے کا اعلان کیا ہے اور پی اے موڈی نے بھی پچاس پچاس ہزار روپے کے معافضے کا اعلان کر دیا ہے ہریانہ میں پچھلے اٹھارہ دنوں سے آنگنواری کرمچاریوں کی راج جواپی ہرطال چل رہی ہے آنگنواری کی مہلائیں ڈی سی کاریالے کے پر لگاتار پردرشن کر رہی ہیں اور لگاتار جلوس اور پتلا دہن بھی کیا جا رہا ہے ان مہلاؤں کی مانگوں میں آنگنواری ورکرز ایوہم ہیلپرز کو سرکاری کرمچاری کا درجہ دیا جانا جب تک کرمچاری نہیں بنایا جاتا تب تک نیونتم ویتن جو کی ورکرز کو چوبیس ہزار اور ہیلپرز کو سولہ ہزار روپے دیے جانے کی مانگ جو ہے اس میں شامل ہے ہرطال کر رہی آنگنواری ورکرز ایوہم ہیلپرز کا کہنا ہے کہ جب تک مانگوں کا سمادھان نہیں کیا جائے گا انشچت کالین ہرطال جاری رہے گی اور سرکار نے لمبا کھیچنے کا پریاز کیا تو اس کا خامیازہ بھی سرکار روحہ بھکتے گی ہم اب آپ کو اس پر اور جانکاری دیتے رہیں گے اور انت میں بات کرتے ہیں دیش میں پھیل رہے اومیکرون کی اومیکرون کا جو خطرہ ہے وہ دیش میں لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے اب تک اومیکرون دیش کے انیس راجیوں اور کے اندرشاست پردیش میں پھیل چکا ہے اور اس سے جو سنکرمت ہونے والے لوگ ہیں ان کی سنکیہ بھی پانچ سو اٹھتر ہو گئی ہے دیش میں اومیکرون کے سب سے زیادہ ماملے ایک سو بیالیس ماملے دلی میں ہیں اور مہراشت میں بھی ایک سو اکتالیس ماملے سامنے آ چکے ہیں اس بیچ دلی مہراشت حریانہ یوپی مدھپردیش سمیت کئی راجیوں میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے جس کے تحت رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو رہے گا نویڈا کے کئی علاقوں میں تو بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے ادھارہ ایک سو چوالیس بھی لاغو کر دی گئی ہے وہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو کورونا کے کل چھ ہزار پانچ سو اکتیس ماملے درج کیے گئے ہیں اور تین سو پندرہ مریضوں کی موت ہوئی ہے دیش میں کورونا سنکرمت کے ماملوں کی سنکھیا بڑھ کر تین کروڑ سنتالیس لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے جن میں سے اب تک چار لاکھ اٹھتر ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور وہیں ویکسین کی بات کریں تو دیش میں کورونا ویکسین کی اب تک ایک سو اکتالیس کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ ڈوز دی جا چکی ہیں جن میں سے قریب انتیس لاکھ تیرانبے ہزار ویکسین کی ڈوز پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دی گئی ہیں وہیں تین جنوری سے سال پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے بچوں کو ویکسین لگنی شروع ہو جائے گی اور دس جنوری سے سواست کرمیوں کو بوسٹر ڈوز بھی دی جائے گی آج نیوز کلک کے ڈیلی راؤنڈ اپ میں صرف اتنا ہی ہماری باقی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ نیوز کلک ڈوٹ ان پر جائیے ہم کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے اور ہمیں فیس بک انسٹاگرام اور ٹوٹر پر فالو کیجئے دیکھنے کے لیے شکریہ